اسلام علیکم میرا نام شاہد زیب ہے آج ہم کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو آپ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ بائی کرتے ہو اگر آپ ایک بزنس مین ہو اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہوسیل میں وہ چیزیں بائی کرتے ہو تو وہ چیزیں آپ کو کوسٹلی پڑھیں گی کہ آپ اسے چینل سے امپورٹ کرتے ہو تو وہ اس کی جو کوسٹ ہے وہ آپ کو کم ریٹس میں بڑھے گی اگر ہم ایسی چند ایک چیزیں ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے میں نے جو پاکستان میں جو سب سے زیادہ چینل کی امپورٹس ہیں وہ ٹوپ ڈیٹڈ فور ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ چینل سے امپورٹ کرتے ہو اس کمپیٹ ٹو پاکستان سے بائی کرنے کے تو وہ آپ کو زیادہ سستی بڑھیں گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گئے جو بیل آئیکنیں اسے بھی دوبارے تاکہ ہم مزید اپ ڈیٹس کریں گے ایک دوسری کے ساتھ جڑے رہیں اور میکسیمم جو اپ ڈیٹس ہیں میکسیمم جو نالیج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلی چیزیں جو ہم پاکستان سے بائی کریں تو ہمیں وہ کوسٹلی بڑھے گی اگر ہم چینل سے امپورٹ کریں تو وہ ہمیں سستی بڑھے گی تو وہ ہماری الیکٹرونکس پرڈکٹس ہیں الیکٹرونکس کی کوئی بھی پرڈکٹ ہے اگر ہم چینل سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں سستی بڑھتی ہے اس کمپیٹو کہ ہم پاکستان کی جو مینیفیکچرنگ انجنسیز ہیں ان سے بائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ مہنگی بڑھتی ہے اگر ہم سیکنڈ نمبر پر وال کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پر کون سے ایسی چیز ہے جو ہم چینل سے امپورٹ کریں تو وہ ہمیں سستی بڑھے گی اس کمپیٹو کہ ہم پاکستان سے وہ چیز بائی کریں تو وہ فارمس ایٹیکل پرڈکٹس ہیں ان کے ہیلتھ کی جتنی بھی پرڈکٹس ہیں ہیلتھ کی ایک کے لیٹی جتنی بھی پرڈکٹس لائکہ سرنجی ہوگی باقی چیزیں ہوگی جو ہم ہماری ڈیلی بیسیز یوزیز میں آ رہی ہیں میڈیسن کے لیٹی جتنی بھی چیزیں ہیں میڈیکل فیلڈ کے لیٹی تو وہ پاکستانی جو ہیں وہ ہمیں زیادہ کوسلی پڑھیں گی اگر ہم چینل سے امپورٹ کرتے ہیں اگر ہم تیسرے میں بات کرتے ہیں تو وہ جیولیری کی پرڈکٹس ہیں جیولیری کی جتنی بھی پرڈکٹس ہیں آرٹیفیچل کی جتنی بھی پرڈکٹس ہیں اگر ہم وہ چینل سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری پاکستانی مارکٹس سے کافی کم کوسلی ہمیں پڑھے گی تو یہ ایک ایسی فیڈز تھیں جن کو ہم اگر پاکستان سے ایمپورٹ کرتے ہیں پاکستان کی جو مینیفیکچرنگ پرڈکٹس ہیں اگر وہاں سے ایمپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ کوسٹ لی پڑے گی اگر ہم چینہ سے مگواتے ہیں تو وہ ہمیں زیادہ ایزیلی اور کم کوسٹ میں پڑے گی اگر آپ نے ان کا گروس ریٹ ویلیو دیکھنا ہے ان کی اپورٹ دیکھنی اور ان کی کوسٹ دیکھنی ہے تو آپ پاکستان ٹریڈ مارکٹ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کی جو سٹوک اکسینڈ مارکٹ ہے اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو زیادہ ایڈیا ہو جائے گا کہ اگر ہم پاکستان کی پرڈکٹس کو بائی کرتے ہیں اور پاکستان ہی مارکٹ میں سیل کرتے ہیں تو وہ زیادہ کوسٹ لی ہمیں پڑے گی ہم چینہ سے ایپورٹ کر کے وہ چیزیں پاکستان مارکٹ میں سیل کر سکیں اوکے جی اللہ حافظ آج کے دل کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اور مزید جو نالیج ہے وہ شیئر کریں گے اوکے جی اللہ حافظ فی امان اللہ